انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں بیچ بڑی خبر کابول میں پھسے ہوئے ہندوستانیوں کی بھارت باپسی کا مشن شروع ہو چکا ہے ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انڈین ائر فورس کا فی سیونٹین گلوپ ماسٹر بھارت پہنچنے والا ہے کابول سے بھارتی ہے گلوپ ماسٹر نے صبح قریب ساڑھے سات بجے اڑان بھری اس پلین میں راجدود روپندر ٹنڈن سمیت دوتا آباس کے کئی ادھکاری کرمچاری دیفنس سٹاف پترکار اور افغانستانی ناغرک بھی موجود رہے اس وقتی بڑی خبر افغانستان میں پھسے ہوئے بھارتیوں سے جڑی ہوئی ایک سو بیس بھارتیوں کے ساتھ بھارت کا سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ان بھارتیوں کو ائر لیفٹ کر بھارت کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ایک بجے سے ڈیڑھ بجے کا وقت رہے گا جب یہ بھارت لانڈ کرے گا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کی آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بوئنگ ائر کرافٹ نہیں ہے لیکن اس کا استعمال اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جب بڑی سنخیہ میں ائر لیفٹ کیا جاتا ہے بھارتیوں کو یا کہیں پر سینک کی پوزیشننگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بڑی سنخیہ میں اس میں لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے سامان کو رکھا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ لانے میں یہ سکشم ہے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ایسے میں زندگی بچانے کی جنگ میں بھی اس کا ایک بہت مہتوپون یوگدان دیکھا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت اس وقت اپنا مشن چلا رہا ہے آپیشن زندگی اور اس کے تہت سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کے ذریعے ان ایک سو بیس بھارتیوں کی وطن واپسی کرائی جا رہی ہے اور ابھی ابھی ہم نے آپ کو ایک اور بڑی جانکاری دی کہ جو امریکہ کے انیسے ہیں ان سے بھارت کے انیسے اجی ڈوبل نے باتچیت کی ہے اور کیونکہ حامد کلزی ائرپورٹ جو کابل کا بڑا ائرپورٹ ہے انٹرناشنل ائرپورٹ ہے وہ ابھی امریکہ کے قبضے میں ہی ہیں انہی کے نگرانی میں ہی ہیں ایسے میں اب امریکہ کا پورا پورا ساتھ بھارت کو بھی چاہیے ہوگا سرکشت بھارتیوں کی وطن واپسی کے لیے اس لئے ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو بیس بھارتیوں کو ائر لفٹ کر بھارت لایا جا رہا ہے تقریباً ایک بچے سے ڈیڑھ بچے کے بیچ بھارت میں اس کی لانڈنگ تائے مانی جا رہی ہے پہلے یہ جام نگر اترے گا اور پھر جام نگر سے یہ اڑان بھرے گا اور ڈلی پہنچے گا اس وقتی بڑے خبر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھئے افغانستان کے لیے سنکٹ کا سمیں ہیں ایک آتنک وادی سنگٹن کے ہاتھ میں اب افغانستان کی کمان آ چکی ہے وہ لوگ جو لوگ اب افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے ان کی جان کا سنکٹ ہے اور بھارت لگاتار اپنی اور سے بھارتیوں کو یہ کہہ رہا تھا جو افغانستان میں رہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی جلد سے جلد اب افغانستان چھوڑ دینا چاہیے تو اسی کے سلسلے میں آپ ایک تصویر یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیوگی منیش پرسات اب اس خبر پر جڑ گئے ہیں منیش سی سیونٹین گلوگ ماسٹر حالانکہ آپ اس پر زیادہ جانکاری دے پائیں گے لیکن یہ ایک ایسا ائرکرافٹ ہے جو بھارتی افیرہ کی اگر کہیں پوزیشننگ ہو تو یہ فینکوں کو افلا کو سب ایک ساتھ لے کر پہنچ سکتا ہے لیکن اب یہ زندگیوں کو ائر لیفٹ کر رہا ہے اور منعکشی یہ بہت ہی امپورٹن زندگیاں ہیں کیونکہ ایمبیسی کے اس میں ساف میمبرز اور ساتھ میں جو مین امپورٹن لوگ وہاں پر موجود تھے بھارت کے ان سب ہی کو لے کر آیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب یہ ٹیک آف ہو رہا تھا اس سے پہلے کی جو استیتی بہت خراب تھی کیونکہ ایمبیسی سے لے کر ائر بیس تک کا قریباً چار گھنٹے کا ایسا سفر تھا مطلب جو کی ایمبیسیڈر کو خود گاڑی کے اندر بتانا پڑا کیونکہ نیگوشیشن کرنا پڑا تالیبان سے اور پھر جا کر یہ تیہ ہوا کہ تالیبان اس کو ایکسس دے گا اس روٹ کو دے گا ایک لمبی جدو جہتی پوری رات بھر کی جس کے بعد یہ ہوا ایمبیسی سے لے کر اس ائر بیس کا قریباً بیس منٹ کا راستہ ہے لیکن بیس منٹ کو پار کرنے میں چار گھنٹے کا وقت لگا اور لمبی جدو جہد ہوئی اس کے بعد اس میں آن بورڈ سی سیونٹین گروب ماسٹر کے اندر اس سمیں آن بورڈ کے طور پر ایمبیسیڈر روپین ریٹنڈن خود موجود ہیں ڈیفنس اٹیشے بریگیڈیا سورف شرما کرنل ایس کے سنگ پولٹیکل ایڈوائزر سنجر ستار آئی جی سونل اگنی ہوتری اس کے لابہ او ایس جی جیت رانا یہی نہیں بلکہ آئی ٹی بی پی کے پوری نفری اس میں موجود ہے کیونکہ اس سی سی سیونٹین گروب ماسٹر کو سیکیور کرنا بہت ضروری تھا اسی لیے بھارتیہ وائیوسینا کے گروڑ کمانڈوز کی قریباً سو کی سنکھیا میں اس میں تیناتی کی گئی تاکہ وہ سیل سپیشنٹ کیپیبلیٹی کے ساتھ اس سی سیونٹین کو کسی بھی ایریل تھریٹ سے روک سکے اور بچاف کر سکے سب سے بڑا تھریٹ تھا حامد کرزے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جہاں پر اس سیتی بلکل بھی سامانے نہیں تھی اور لگاتار یہ مانا جا رہا تھا کہ جو وہاں پر جو لوگ ہیں اور خاص اور پہ جس طریقے سے یو ایس اسے کنٹرول کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس سیتی سامانے ہو سکتی ہے اور باہر تالیبان ہیں تو اسی لیے ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے منیش ہے کیونکہ ابھی ابھی آپ نے جو ڈیٹیل دی اسے ایک کنفیوشن درشکوں کو ہو سکتا ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھائے گا جو ایک سو بیس بھارتیوں کو ائر لیفٹ کیا گیا ہے اس میں راج نائک تو شامل ہے کیا آم ناغرک بھی شامل ہے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو سینک ہیں بھارت کے وہ بھی اس ویمان میں سوار ہیں تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی سنکھیا ہے منعکشی سب سے پہلے سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر میں جس سے ہمیں آن بورڈ ہیں یہ جو ہمیں آر سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جام نگر میں پہلے لینڈ کرے گا پھر اس کے بعد ریفیولنگ ہوگی اور یا تو سیوڑی ایک کام کرتی ہوں آپ سرہ یہ کوشش کریں کہ آگرہ ہمیں درشکوں تک پہنچا سکے کہ کتنے راج نائک ہیں کتنے سینک ہیں اور کتنے آم ناغرک بھی اس میں شامل ہیں تب تک میں رکھ کرتی ہوں اور وہ یہ بتائیں گی کہ بھارتیوں کو لے کر اب یہ ویمان کہاں تک پہنچا ہے تو جوٹسنا بتائیے یہ سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر بھارتیوں کو لے کر کہاں تک پہنچا ہے بلکل مناخشی سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کے اندر کے ایکسکلوزیف تصویر ہے آپ نے دیکھی میں نے یہاں پر اےر ٹریکنگ رڈار سسٹم کھولا ہوا ہے وہ ایپ کھولی ہوئی ہے جس کے ذریعے اس پلین کا پلپل کا موومنٹ ریک کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو فلائٹ ہے یہ ایر سٹریپ دیفنس ایر سٹریپ جو کابول میں ایرپورٹ ہے وہاں کے دیفنس ایر سٹریپ سے اڑی ہے وہاں سے اس نے اڑان بھری ہے یہ جو پوری گرین لائن آپ دیکھ رہی ہیں یہ گرین لائن اس سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کے روٹ کو بتا رہی ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں آگے نکلیں گی تو یہ پورا افغانستان کا ایریا ہے جسے کروس کرتے ہوئے جو سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ہے وہ فلحال ابھی سمدر کے کشیتر کے اوپر ہے اور اس کی اونچائی جو اس کا آلٹیٹوٹ ہے لگ بھگ 33,000 فیٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جیسا کی منیش بھی کہہ رہے تھے یہ پلین یہاں سے آگے موو ہوگا اور آگے یہ سیدھے جامنگر جائے گا جہاں پر ری فیولنگ ہوگی کیونکہ بہت گھنٹوں سے پلین چل رہا ہے تو ایسے میں ری فیولنگ کے بعد ہی یہ وہاں سے آگے بڑے گا اور اس کے بعد یہ ہنڈن ائر بیس پہنچے گا جہاں پر جو سارے یاتری جو راجنے جو ایمبازڈرز اس پلین میں سوار ہیں وہ وہاں سے نیچے اترے گے منیش جو ابھی پورا روٹ بتایا ہے جو اتسنا نے ہمارے درشکوں کو توڑا اسے آپ سمجھائیں کہ بیسے تو افغانستان سے بھارت کی جرنی اتنی لمبی نہیں ہے لیکن اسے اتنی لمبی بنائیں گئی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کیوں یہ ڈیفنس روٹ اپنایا گیا ہے وجہ اس کے کی کوئی اور روٹ اپنایا جا سکتا میں ایک بار پھر سے جانکاری لوں گی سنبالاتہ منیش پرساد سے لیکن اس سے پہلے آپ یہ تصویر آپ دیکھئے کابل سے جو ویمان بھارت کے لیے اڑان بھڑ چکا ہے وہ ویمان اس وقت بھارتی راجنائکوں کو لے کر کل ایک سو بیس یا تری اس میں سوار ہیں یہ اسے لے کر جام نگر پہلے پہنچے گا وہاں پر ریفیولنگ ہوگی اور ریفیولنگ کے بعد پھر یہ ڈلی کے ہنڈن ائر بیس پہنچے گا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھارت کے سرزمی کو چھونے کے بعد یہ پوری طریقے سے ہمارے بھارتی سرکشت کہہ جائیں گے افغانستان میں جگہ جگہ بھارتی ناغرک پھسے ہوئے ہیں سرکار ان کو نکالنے کی تیاری میں جوٹی ہوئی ہے لوگوں کو لگاتا رسکیو کیا جا رہا ہے ایسے میں وہاں ابھی بھی بھارتی ناغرک پھسے ہوئے ہیں نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ